تو ٹیسلا الیکٹرک کارز کمپنی کا جو ہے وہ سی ایف او اپوائنٹ کیا گیا ہے سر اگر ہم بات کریں نا فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر یا سچائی کی بات کریں تو بیسیکلی ہم ابھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیریزن کاری نہیں سکتے ٹھیک ہے جی باقی رہ گی بات وہ ٹیسلا کا جو وہ اپوائنٹ ہوا ہے انڈین اپوائنٹ ہوا ہے آپ کسی بھی بڑے ملٹائی نیشنل کمپنیز کو دیکھ لیں نا جو بڑے بڑے برینڈز ہیں ان میں آپ کو مجورٹی جو ہے وہ انگریز کی ملے گی یا انڈینز کی ہی ملے گی اس کی ریزن ہے کہ ہمارے ملک میں تو کوئی انویسٹر ہے ہی نہیں کوئی بڑا بندہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بڑے انویسٹر نہیں ہے جو تھے وہ بچارے چلے گئے یہاں سے موو کر کے چلے گئے تو بھائی جب ہمارے ملک میں کوئی انویسٹر نہیں ہے جہاں پہ ہم بے روزگار چل رہے ہیں ہماری معاشیت جو ہے وہ بلکل تباہ چل رہی ہے ایک سیاسی جو ہے وہ ہماری کشیدگی چل رہی ہے اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے فلکسیبیلٹی نہیں چل رہی ہے تو بھائی ہم کیسے یہاں پہ سٹیبل کریں گے یا یہاں پہ مجھے بتائیں باہر سے کوئی انویسٹر آگے کیسے وہ انویسٹ کرے گا ہمارے سے بہت آگے چلے گئے اس کی ریزن ہے کہ وہ جو بند ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی چاند پر چلے گئے ہیں ہم چاندری آن تھری انہوں نے کیا ہے ابھی لانچ ہونے والے ہیں وہ پہنچنے والے ہیں پہنچ گئے ہیں لوگ پہنچ گئے ہیں چاند کی آئی ہے بقاعدہ انہوں نے پورے ورلڈ کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہے میں نے وہ نہیں دیکھی لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ پہنچ گیا ہے پہنچنے والے تو ہم اس حساب سے کہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ جو ہیں ہمارے پولیٹیشنز کہتے ہیں یہاں سے جب نظر آ جاتا ہے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے وہ اسی چکر میں لگے ہونا ہے کہ جانے کی کیا ضرورت ہے جب ہمیں یہاں پہ نظر آ جاتا ہے تو وہاں جانے کی ضرورت ہے یا نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی زمین بھارت پہ تنگ کر دی کہ انہیں دیکھیں اب چاند پہ جانا پڑ ہے یہ کہتے ہیں گیدر بھبکی ہیں سر بات ہوتی ہے کہ جب انسان وہ آپ نے مجھے بات یاد آ رہی ہے مجھے ایک نیرندر موڈی کا بیان مجھے یاد آتا ہوگا آپ نے کہا تھا کہ وہ ہم آگے کی سوچ رکھیں پاکستان اپنی موت آپ مر جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اس اتار کے لیے نا ایک چھوٹی سی بات ہی کافی ہوتی ہے لیکن ہم اس چیز کو سٹینڈ ہی نہیں لے رہے ہیں ہمارے گولز کچھ اور ہیں ہماری یوتھ کے گولز کچھ اور ہیں ہمارے پولیٹیشنز کے گولز کچھ اور ہیں ہماری عوام کے گولز کچھ اور ہیں کس حد تک نرندر موڈی نے اپنی اس سٹیٹمنٹ کو ست ثابت کر دیا ہے اوویسلی تقریباً کاری دیا ہے انہوں نے سچ کاری ہی دیا ہے سچ دیکھیں وہ اس ٹائم اکانومکلی ہم سے بہت آگے ہیں ان کا ایڈیوکیشن سسٹم ہم سے بہت آگے ہے وہ لوگ دن بدین ترقی کر رہے ہیں ان میں آپ کی ان کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے انویسٹرز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل برینڈز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ ان کا ٹیوریزم چل رہا ہے ان کا جی بولیوڈ چل رہا ہے ان کی فلم انڈسٹری چل رہی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس ایک پروپرٹی کو لے کس کے علاوہ بزنس بتائیں کون سا جو چل رہے ہیں ایک وزیر آزم جو اپنے ملک کو اتنا آگے لے جائے آپ اس کو لیڈر مانتے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا پاکستانیوں کی اگر اپینین لے جائے اگر آپ پاکستانیوں کی اپینین لیں تو وہ اپنے ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں ہمیں ایک ہمارا کنفلیکٹ ہے انڈیا کے ساتھ مانتے ہیں اس بات کو ٹھیک ہے اچھا کنفلیکٹ ہے ہم اگر اس چیز کو دیکھیں وہ ٹھیک ہے اگر ہم ایسے نیبرز یا ایسے پولیٹیشن اگر ہمارے ملک کا پرائیم نیسٹر کچھ اچھا کرتا ہے تو ہم اچھا کہیں گے اگر وہ اپنے ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں وہ انڈیا کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم ہمارے پولیٹیشن پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں بات سمجھ نہیں کیا تھوڑی سے کہ وہ ہمیں برا لگ ہے ہمارا تو کنفلیکٹ ہے جو چول گیا ہمارے ذہن میں کہ وہ انڈیا وہ پاکستان ہم نے لڑنا ہے مرنے سر لڑنے مرنے کی باتیں بھی ختم ہو گئی گا ہم لڑائی نہیں چاہتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاکستان میں کام کی وہ ہے نہیں ریشو ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو سیلف امپلائیڈ نہیں ہے ہم لگے چاہیے جوب سنہرے خواب ہیں جوب جب تک ہم جوب نہیں چھوڑیں گے سیلف امپلائیڈ نہیں ہوتی ہے ہم کدھر جائیں گے جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں آپ کو انڈینز نظر آئیں گے آپ سپورٹس کا سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں آپ اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں آپ سپیس پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں ساڑھے تین سو سیزائی سیٹلیٹز جو ہے وہ بھارت نے لانچ کر دی ہیں ہماری پریورٹیز کی ہیں اگر مطلب ہم کہتے ہیں یہ ہماری پریورٹی نہیں ہے چاند پہ جانا ابھی ہماری ضرورت نہیں ہے ہم نے مطلب کوئی انوینشن نہیں کرنی آر این ڈی پہ کام کرنا ابھی ہمارا وقت نہیں ہے کہ ہم آر این ڈی پہ کام کریں تو ہماری ضرورت کیا ہے ہماری پریورٹیز کیا ہے بہیسیت قوم سر بہیسیت قوم ہماری پریورٹیز تو یہی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کی تخلیق اللہ نے کیا اس حساب سے دیکھ لینا تو وہ بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور غور و خوز کرنے کے لیے پیدا کیا ٹھیک ہے جی نہ ہم عبادت کر رہے ہیں نہ ہم غور و خوز کر رہے ہیں چند لیمیٹر مسلمان ہیں جو اس چکر میں لگے ہوئے ہیں لیکن باقی مجورٹی ہماری کہاں پہ غور و خوز کر رہی ہیں سب سے زیادہ ویلی قوم ہیں ہم یہ ابھی چودہ کا ستاری ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ شعور والی قوم کیا کرتی باجیوں کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں باجی ہوں گے تو لگے ہوئے ہوں گے تو یہ سارا سڑکیں گلیاں بند موٹر سیکل کے سلنسر نکلے ہوئے ہوں گے اور پتہ چلے گا جی کہ وہ فلاں ہسپٹل میں اتنی تدا چلی گئی ہے زخمیوں کی فلاں میں اتنی تدا چلی گئی یہ ازادی ہے سر یہ نہیں لکھتا بھارت نے باجہ ہمارا بجا دیا اگر ہم ماننا چاہیں ظاہر ہے نا باجہ تو ہمارا بجا دیا تب ہم باجے بجا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی منشور ہی نہیں ہے ہمارے یوت کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں ان کے ذہن میں کچھ ہے نیکی ریڈی بیلٹی نہیں ہے ان کی آپ یہ دیکھ لیں پاکستان کی مجورٹی کو گوگل یوز کرنا نہیں آتا ہے اندازہ کریں آپ یہ فیکٹ ہے انڈینز جو ہیں وہ آپ میں آن لائن میں بہت آگے ہیں آن لائن ارنگ کر رہے ہیں بڑا کچھ ہے جو پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے جو لوگ آن لائن ارنگ کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں پاکستان میں تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ پیمنٹ کرنے کے رسورسز نہیں ہیں آدھے پاکستان میں سر آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز جو ہیں اس میں دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں انڈیا کیسا لگتا ہے اب اس لئے بات ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لئے تو اچھی بات ہے ہم کب کریں گے ریڈی والا جو آلو بیچ رہے ہیں اس نے بھی سکینڈر مشین ساتھ رکھی بھی ہے کہ آپ آلو لیں اور سکین کریں اپنے کارڈ سے اور آپ پے کر دیں آپ کو کیش دینے کی ضرورت ہی نہیں یہ بات آپ کی فیکٹ ہے انڈیا تقریباً کیش لیس ہو چکا ہے اگر ہم انڈیا سے آپ کو کمپیر کر رہے ہیں تو انڈیا کیش لیس ہو چکا ہے اچھی بات ہے آج کل کے دور میں کیش کو اپنی جیب میں نہیں رکھنا چاہے گا میرے خیال میں تو نہیں رکھنا چاہے گا تو پاکستان کو بھی کیش لیس ہونا چاہیے لیکن بات مسئلہ بات کیا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں کالجز میں یا اپنے اداروں میں سکولز میں بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں مطلب ایک ڈگری ہے ایک بچہ ڈگری جاتا ہے چار سال لگا کے آتا ہے پڑھ کے واپس آ گیا اس کے بعد اس کو یہ پتا ہوتا کہ بہن نے جوب کرنی ہے ہم صرف یہی کچھ سکھا رہے ہیں ہم ان کو آگے کچھ نہیں سکھا رہے ہیں کہ اگر لیٹس پوز ہمیں جوب نہیں ملتی تو ہم نے کیسے سروائیو کرنا جب ہمیں سروائیوال سکلز کا ہی پتا نہیں ہوگا تو بتائیں نا کہ وہ بندہ مارکیٹ میں آگے کیا کرے گا جس بندہ نے یہ سوچا ہے کہ میں نے آج ایم بی اے کی ہے تو میں نے جا کے بہت اچھی ایک جوب کر لینا ہے تو وہ بس لیے وہ بندہ ملک چھوڑ کے جائے گا آپ نے پاکستان کا سب سے حسین ٹیلنٹ جو تھا وہ باہر بھی دیا وہ لوگ بچارے یہاں پہ نہیں آ سکے آپ یہاں پہ اپورچنیٹیز دیں گورنمنٹ کو چاہیے اداروں کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ ایسی اپورچنیٹیز پریڈیوز کریں کہ عوام جو ہے پاکستان میں رہے کوئی ایسا بندہ جو پاکستان چھوڑ کے جانا چاہے پاکستان بہت پیارا ملک ہے سر لیکن سر یہ اسی ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موجودہ کرنٹ ٹائم میں اگر بورڈر کھول دیے جائیں تو آدھا ملک خالی ہو جائے گا آپ کا اسی بات آپ موجودہ ٹائم کے بارے آپ کہتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے کھول کے دیکھیں آپ سارا دن آئے ایک گھنٹے کے لیے کھول کے دیکھیں آپ دیکھیں کتنی عوام یہاں سے بھاگتی ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری عوام کے پاس ہماری یوت کے پاس میں ہماری یوت کو کہتا ہوں ویسٹیڈ یوت ہیں یہ لوگ بلکل ویسٹیڈ ہیں ہم دو دو گھنٹے تین دن گھٹے ویسے بیٹھ جائیں گے کسی کے پاس سر آپ ان کو جا کے دیکھیں وہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کوئی آن لائن کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی ٹھیلہ لگا کے کھڑا ہے جب ایسے چیزیں ہوئیں گی جب لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ بہتری کی طرف چلیں گے نا تو بہتری آ جائے گی وہ میٹر نہیں کرتی کہ آپ ایک بڑا شوپنگ مال لے کے بزنس کر رہے ہیں نہیں بزنس چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے سر یہ بتا ہے اتنا شعور کیسے بیدار ہو گیا بھارت کے اندر اور ہم میں پچھتر سال لگانے کے بعد بھی آج بھی ہم آئی ایم ایف سے بہار نہیں نکل سکے آج بھی ہمارے وہی مسئلہ مسائل ہیں ہم رو رہے ہیں مطلب ہم رونے سے بہار نہیں نکل سکے اور وہ بولیٹ ٹرین چلانے جا رہے ہیں ہم رونے سے بہار نہیں نکل سکے وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں یہ وجہ آپ کو کیا لگتی ہے سر وجہ یہ لگتی ہے کہ وہ لوگ نا گیدر وہ نہیں کر رہے ہیں ہماری طرح فضول چیزیں نہیں کر رہے فضول باتیں نہیں کر رہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غربت وہاں بھی ہے غربت وہاں پر بھی ہے لیکن وہ اس چیز کے ساتھ سیکریفائس نہیں کر رہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے لئے نئے چیزیں کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے یہ مجھے گراؤن فگر یاد نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں 2019 سے 2018 میں ان کا ایک سپیس شیپ انہوں نے پہلے بھی بھیجاتا چاہاں بلکو وہ فلوپ ہو گیا پوری دنیا پورے پاکستان نے بیٹھ کے مزاق بنایا پاکستان نے بنایا تھا دنیا نے نہیں بنایا بنایا نا مزاق ہم نے بیٹھ کے انہوں نے دوبارہ بھیج دیا وہ چلا بھی کیا سر دیکھیں ایفرٹس جب بندہ کرتے ہیں تو انہوں نے لاس بھی ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ ٹرائے ٹرائے ان یو بل سکسیڈ ہم بار بار کریں گے تو سیکھیں گے نا ہم کرتے ہی نہیں ہیں اگر کسی نے کیا تو وہ تو اپنے ملک کے لئے اچھا کر رہے ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اپنے لئے کیا کریں گے آج آپ یہاں بے اتنی لوگ بیٹھے ہیں آپ ان سے کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ اپنے لئے کیا کرنا چاہتا ہے آپ کسی بندے سے اس کا پوائنٹ آفیو پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کیا کرو گے تو وہ بتا دے گا جی وہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں تو میں کل کو جوب کروں گا کل کو نوکری کروں گا تو وہ میرا اچھا سسٹم سیٹ ہو جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ خیالی پلاو کچھ اور ہے اصل بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یونیورسٹیز میں ہمیں موٹیویشنز کی ضرورت ہے ہماری انہوں سے موٹیویشنز تو ہیں نہیں ابھی اسلامی انیویسٹیز کا کیس آپ نے سنو ہوگا وہاں پہ وہ بہت وائرل رہا ہے وہ واقعہ کیا ہے چل رہا ہے وہاں ایک اسلامی ملکوں کے ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہمارے چیف سیکیورٹی فیسر کیا کر رہا تھا وہاں کے ٹھیک ہے یہ سب کو چلے گا یونیورسٹیز میں تو بچے کیا کیا سکھیں گے آپ بلیک ملیں نمبروں کے لیے سر بچوں کو اس چیز کا شوق ہی نہ پالیں صحیح بات آپ ان کو اتنا کریڈیبل تو بنائیں کہ وہ ایک بات ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے نہیں کابل ہونے کے لیے پڑھو کامیاب ہی خود آ جائے گی مووی کا ٹائل آگ ہے تو بڑی اچھی بات ہے یہ سر ہم کابل ہونے کے لیے کچھ کرتے نہیں ہم تو جگاڑ لگاتے ہیں کہ یار میں نے یہاں سے یہ کرنا تو کیسے کرو جگاڑوں سے کام نہیں چلے گا اس کے لیے مکمل طور پر میں ایک پلیننگ کرنی پڑے گی ایک راستہ ہموار کرنا پڑے گا اس راستے کے اوپر ہمیں تیہ کرنی پڑے گی اپنی منزل کہ ہم نے یہاں پہ پہ پہنچنا ہے اس راستے سے پہنچنا ہے اور ایسی ایسی کر کے پہنچنا ہے اس کے لیے جس طرح کے مرضی حالات آئیں گے تھک اینڈ تھن چیزیں آئیں گی وہ ہمیں کرنی پڑے گی ہمیں کچھ استلاحات کرنی پڑے گی اپنی ایکانومیکلی سسٹم کچھ چیزیں کرنا پڑے گا اس چیزوں کو تھوڑے چیزوں کو پولٹکس میں جا کے کچھ چیزوں کو نیگوشیئٹ کرنا پڑے گا تب جا کے ہم عوام کا کچھ بہتر ہوئے گا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ تو نفسہ نفسی کا دور چل رہے ہیں ہر بندے کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے ملک میں ہمارے میں روزگار نہیں ہے ایک ریال اسٹیٹ ادارے کو لے گے پھر رہے ہیں میں منصلح کو اس ادارے سے مجھے پتا ہے آج کل وہ بھی ٹھپ ہو چکا ہے ہم نے ہماری زراد کو ختم کر دی ہے ہم نے سوسائیٹیاں کاٹ دی کہا لیکن ہم ہنٹیں کھائیں گے ایک بندہ جو ہے وہ زراد کرتا ہے اس کی چھ اکڑ سات اکڑ زمین ہے چھ اکڑ سات اکڑ زمین سے کم از کم کوئی دس سے پندرہ لوگ جو ہے وہ روزگار حاصل کرتے ہیں کوئی بیج لگانے آتا ہے کوئی پانی لگانے آتا ہے کوئی اس کو اس کی خدائی کرتا ہے کوئی حل چلاتا ہے کچھ کتنے لوگوں کو وہ ایک زرے مبادلہ جنریٹ ہوتا ہے کتنا پیسہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لیکن ہم لوگ ہیں تو سواری یہ ہم لہور دیکھ لیں لہور میں بیٹھے ہیں کسور سے لے کے پتوں کی تک لہور ہو گیا کیا ہے یہ سب مزاق ہے لوگ اوپر سے نیچے سے اوپر جا رہے ہیں ہم لوگ دائیں سے بائیں جا رہے ہیں پھیل رہے ہیں ہائی رائز کا پروچیکٹ شروع کر دیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہائی رائز کا کنسپٹ بہت آگے جا رہے ہیں دبائی دیکھ لیں آپ دبائی دیکھ لیں آپ گوادر کو بہت ضرورت ہے ہائی رائز کو پیدا کرنے کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں پروڈیوز کرنے کے لیے تھوڑا سا حکومت کو عوام کا ساتھ دینا پڑے گا لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ تو اس ٹرم آپس کی چائے بگوئیوں میں لگی بھی وہ تو لڑ رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے اپنے مسئلے ختم نہیں ہو رہے ہیں وہ ہمارے کیا مسئلے حل کر رہے ہیں کیا لگ رہا ہے سوپر پاور کی دوڑ میں بھارت جو ہے کتنا قریب آگیا سوپر پاور کی دوڑ میں ابھی یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا چائنہ کو اگر دیکھیں تو اس نے فل ٹائم ٹکر تو دی ہے اب دیکھیں چائنہ کو بہت سی چیزوں میں بیٹ بھی کی ہے میڈ ان چائنہ جتنی بھی چیزیں بھارت میں جا نہیں تھیں سارا بائیکوٹ کی ہے میڈ ان انڈیا ہر چیز مطلب خود بن رہی ہے وہاں پہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو کمر تو توڑ کے رکھ دیا بھارت نے چائنہ کی سر بات ایسی ہے کہ چلیں یہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ آپ کتنا کمیٹڈ ہیں اپنے کام کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کتنا لوئیل ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہیں اگر آپ نے آپ کو چائنہ سے کمپیٹڈ کر رہے ہیں بیسکلی تو دیکھیں چائنیز بہت مہنتی لوگ ہیں پاکستان میں چائنیز پھر رہی ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں اپنے کام کے ساتھ بڑے کوئی بھی گلوبل ارگنیزیشن میں چائنیز سی ایو نظر نہیں آئے گا اگر آپ دیکھیں تو اب سی ایفو بھی اگر بنا تو وہ انڈیا نہیں بنا ہے اور جتنے سی ایوز ہیں آپ کو انڈینز ہی نظر آئیں گے کبھی اس پہ سوچا آپ نے یہ جتنے بھی انڈینز ہیں نا بیسکلی آپ کو پاکستانی بھی نظر آئیں گے لیکن وہ پاکستانی نصاد ہوں گے بیسکلی پاکستان میں رہنی رہے ہوں گے موو ہو جائے گا کوئی ایک مجھے بتا دیں کیونکہ میں تو بہت اس پہ کوئی ایک کوئی ایک اگر آپ ایسے نام یاد نہیں لیکن بہت سارے مجھے جس طرح ہم ایک کوسچن میں اکثر ہر انٹرویوں میں پوچھتا ہوں کہ ہم بہت سی چیزوں میں بھارت ہم سے آگئے ہیں کوئی ایک چیز جس میں ہم آگئے ہوں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے بہت سی چیزوں میں ہم آگئے ہیں تو میں ان سے کہوں کہ کوئی ایک بتا دیں تو ایک نہیں ملی مجھے آج تک کہ ہم کس میں آگئے ہیں ہم ویلہ پنتی میں بہت آگئے ہیں ہم ہماری بات ہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں لیکن پاکستان کے بہت سی چیزوں میں پریکٹیکل ہو کے پوچھا جائے کوئی ایک چیز جس میں ہم آگئے ہوں چیز میں مجھے اس طرح ہم کہیں ہم کہیں بھی آگئے نہیں ہم بہت پیچھے ہماری ہمارے سی اوز بہت سی ملٹینیشنل کمپنیز میں ہیں لیکن نام نہیں پتا کہ کہاں ہیں کہاں نہیں پتا نام میں ہم لوگ اپنے ہیروز کو جو ہے نا وہ جنریٹ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ دباتے ہیں اب میری بات سنیں بھلے وہ انڈین ٹیسلا میں پوائنٹ ہو گیا آ گیا اتنی بڑی بات نہیں ہے گوگل میں ہو گیا وہ بھی بڑی بات نہیں ہے سندر پہ چاہیے اس چیز کو اتنا کرنا نہیں چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں بتانے کے لئے کہ ہمارا ایم میں جتنا ہائی جا رہا ہے بنتا ہے مطلب دیکھیں کسی علاقے کی کمپنی نہیں ہے کسی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے مائکروسوفٹ میں انڈین ہے گوگل میں انڈین ہے آپ کوئی اٹھا کے دیکھ لیں میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی ریزن مطلب کیا ہے آج سے پہلے ہم پڑھتے رہے کہ ہمارا ملک جو ایک زرائی ملک ہے ہماری عبادی کا 80% جو ہے ہم جراد پر نصار کرتے ہیں تو باقی کا 20% ہم کس سے نصار کر رہے ہیں ٹیکسٹائل سے کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ٹیکسٹائل تو ختم ہو گئی جو کچھ تھوڑی بہت ہی ہو پرائیوٹ آئیزہ ہو گئی ملک میں کام خاتم ہو گئے زراد اسٹم بند ہے ہمارے ملک میں کپاس کی جنریشن بند ہے اسٹم سندھ پروڈیوز کر رہا ہے ڈسٹک ویہاری ہمارا سب سے زیادہ کارٹن پروڈیوز کرنے والا ڈسٹک تھا اس ڈسٹک کے اندر آج آپ دیکھ لیں کپاس کی ریشو ہی نہیں ہے جب وہ کپاس نہیں آئے گی ہماری انڈسٹری نہیں چلیں گی ٹیکسٹائل نہیں چلے گی انڈسٹری نہیں چلے گی تو کہاں سے کام آئے گا تو لوگ بیلے بیٹھ کے کیا کریں گے اوویسلی ہے کہ وہ جرائم کی شرعب بڑے گی لوگ قتل و غارت کی شرعب بڑے گی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کی ہے کہ وہ بندے وہ لوگ اپنے ایک پلینر کے مطابق چل رہے ہیں انہوں نے ہمیں نیگوشیٹ کر دیا آپ یہ دیکھیں اس جن کی بات کے بعد انہوں نے پاکستان کو نیگوشیٹ کر دیا وہ ہمیں ہمیں آپ اپنے مطابق سمجھ نہیں رہے ہیں ہمیں اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک بات ہے کہ ایک بندہ غریب ہو گیا اس نے سکا سب سے پہلے بیٹھے تھے فیملی ساری انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہم غریب ہو چکے ہیں اب ہمیں کام کرنا پڑے گا تو بھائی ہمیں پہلے ایڈمٹ کرنا پڑے چاہیے کہ اس بات کو کہ ہم بہت نیچے ہیں بہت پیچھے رہ چکے ہیں اب ہم اوپر جانا ہے لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں آپ کسی کمپنی میں اگر جوب کر رہے ہوں آپ کا دوست اگر اس کمپنی کا سی ایو بن جائے یا مینیجنگ پوزیشن پہ چلا جائے آپ بھی بڑا اپریشیئٹ ہو کے سب کو بتائیں گے کہ یار دیکھو میرا دوست ہے جو یہ بن گیا ہے تو آپ نے اس طرح بات کی کہ مطلب اتنی بڑی بات نہیں ہے سر وہ دنیا کی مطلب اگر دیکھیں تو رول کر رہے ہیں وہ کمپنیاں اور اس کو لیڈنگ پوزیشن پہ اگر انڈینز وہ کریں گے تو ان کا بنتا نہیں کہ وہ سیلیبریٹ کریں اس چیز کو اوویسلی سیلیبریٹ کریں گے وہ دوست اگر میرا کوئی اچھی پوزیشن پہ جائے گا تو اوویسلی میرا اچھا دوست ہوگا تو مجھے دل سے بڑی خوشی ہوئی تو ان لوگوں کو بڑی خوشی ہے لیکن ہم ایک اچھے کی امید ضرور رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں بڑی اچھے دن لے کے آئے گا لیکن وہ لے کے دن اسی طورت میں آگا کہ جب ہم محنت کریں گے محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنے آپ کو خود مختار کریں باہر نکلیں یہ کہنا اللہ مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا اس طرح کچھ نہیں ہوگا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا حرکت میں برکت ہے جب تم حرکت نہیں کریں گے برکت نہیں ہوگی تو برکت لینے کے لیے ہمیں حرکت کرنی پڑے گی تو اس لیے ہمیں خود مختار ہونا پڑے گا اپنے ڈیسیزنز خود لینے پڑے گے وہ کہتے ہیں کہ گولز کا ہمیں تائیون کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا آچیو کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کس رسطہ